بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے کو کرنے سے آپ حیران رہ جاؤ گے یہ ہمارا آزمایا ہوا وظیفہ ہے ایک بزرگ نے یہ ہمیں وظیفہ بتایا ہے مخترم ناظرین آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک عظیم صورت مبارکہ پر مشتمل ہے اور اس صورت مبارکہ کے عمل کو آپ نے نہارمو یعنی صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا اتنی مال و دولت آ جائے گی کہ آپ اور لوگوں میں بانٹیں گے اگر آپ غریب ہیں اور آپ کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحال لائے گا آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس کتنے بھی گھر ہیں آپ کے ایک عمل کرنے سے اللہ رب العزت ان کے گھروں میں بھی خوشحالیاں عطا فرمائے گا کیونکہ آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہماری بہت ساری بہنوں اور پیارے بھائیوں کا آزمایا ہوا خاص اور آزمودہ عمل ہے آج کا وظیفہ سورہ کوسر جو کہ قرآن پاک کی تیسویں پارے میں موجود ہے اس سورہ مبارکہ کا یہ خاص وظیفہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ کوسر پڑھنے کا ایسا زبردست طریقہ بتائیں گے اور یقین جانے کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ سورہ کوسر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی بھی مالی مسائل ہے مالی تنگ دستیاں ہیں تو وہ اس عمل کی بدولت سے حل ہو جائیں گی بنیادی طور پر بزرگان دین یہ وظیفہ اس صورت میں لوگوں کو دیتے ہیں جب لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں یعنی ان کے گھر میں خیر و برکت نزول نہیں ہے گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں یعنی ہر وقت پریشانیاں اور ان کو مصیبتوں کا سامنا رہتا ہے تو ایسے میرے بہن بائی آج خدارہ سورہ کوسر کا جو خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا یہ آپ نے پورے تن من اور شوق کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کوسر ایک چشمے کا نام ہے جو اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ کے طور پر دیں گے بخاری میں درج ہے کہ اللہ رب العزت کے ماننے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سارے لوگ کوسر جو ایک ندی ہے اس مقام پر سارے جمع ہوں گے اگر سورہ کوسر کا نزول دیکھا جائے تو اس کا نزول بڑا ہی زبردست ہے کیونکہ جاہلیت کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رنجیدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ سے بھرے ہوئے تھے یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنز مارنا شروع کر دئے اور کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے نرینہ سے مراد کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اب نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید رنجیدہ ہو گئے تو تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ رب العزت نے انام کے طور پر سورہ کوسر نبی ﷺ کی ذات پر نازل کی اس سورت کوسر کو اللہ رب العزت نبی ﷺ کو آبِ کوسر کی بشارت دی اور دوسرا اللہ رب العزت نے نبی ﷺ کو تسلی دی اور آج ان لوگوں کا نام و نشان باقی نہیں ہے اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی ﷺ کو پوری دنیا جانتی ہے اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو یا کوئی نوکری سے نکال جانے کا غم ہو یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کو ان پیسوں کا ڈوب جانے کا خطرہ ہو یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے آپ سورہ کوسر کو کسرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کریں یقین جانے کہ آپ سورہ کوسر کو جب کسرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ عطا کرے گا وہ پریشانی فوراں ٹل جائے گی اگر آپ غریب ہیں آپ کے پاس نوکری نہیں ہے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو یقین جانئے محترم ناظرین کہ اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے گھر میں ضرور خوشحالیاں لائے گا بشرت یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو پانچ دن تک لگتار پورے شونک کے ساتھ پورے کامل ایمان و یقین کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے سورہ کوسر کا جو عمل ہے آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس عمل کو آپ نے اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ آپ نے صبح نہارمو یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوسر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے وظیفے کو آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ نہارمو اٹھیں تو سب سے پہلے پہلے آپ پندرہ مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ کم از کم تین مرتبہ لازمی درود ابراہیمی جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھنے پندرہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوسر کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ سورہ کوسر کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یارزاکو 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 ورد کر رہے ہوں تو آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں آپ کے گھرے لو مسائل ہیں آپ کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں یا آپ کرز کے بوجھ تلے دبے ہیں آپ بچے یا بچیوں کے رشتے کے مسائل ہیں آپ کو یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت کے اس نام یعنی یارزاکو 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 کو پڑھنا ہے یارزاکو کو آپ نے ایک تصوی یعنی سو مرتبہ پڑھنا ہے اب اس کی ترتیب ایسے ہوئی کہ آپ نے پندرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو گیارہ کی تعداد میں سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد سو مرتبہ آپ نے یارزاکو کو پڑھ کر آخر میں دوبارہ پندرہ یا تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے لیکن یاد رہے کہ نہارمو یعنی آپ نے صبح کے وقت اس عمل کو کرنا ہے اب آپ یہ عمل وضو کے ساتھ یا وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں پانچ دن لگتار آپ اس عمل کو کریں ریزلٹ آپ کے خود سامنے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے محترم ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے جن جن بھائیوں اور بہنوں کے دل میں جو جو تمنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی جھولی بھر دے یا رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں